مہمد علی جناہ کی تقریر کے حوالے سے دو باتیں بہت یہاں مہم نمبر ایک کہ یہ پاکستان بننے سے بلکل تین دن پہلے کی ہے یعنی کہ اس تقریر سے پتا چلتا ہے کہ بانی پاکستان بابا کام اس وقت کیا سوچ رہے تھے نمبر ٹو اس تقریر میں انہوں نے بہت واضح طور پر یہ بتایا کہ مذہب افراد کا ذاتی معاملہ ہے سب کے سب پاکستان میں برابر کے شہری ہیں دوستو پاکستان کے ایک بہت بڑے دانشوار تھے ڈاکٹر مہدی حسن انہوں نے کہا تھا کہ جس دن یہ تقریر کی گئی اسی دن اس کو سینسر کرنے کا حکم بھی جاری ہو گیا ایک فائنانس آفیسر تھے چودری محمد علی انہوں نے پریس اڈوائزری بھیجی اخباروں کو ہدایت دی کہ اس تقریر کا پورا مطن جو ہے وہ شائع نہ کیا جائے اس وقت ڈاون اخبار کے جو ایڈیٹر تھے انہوں نے چودری محمد علی صاحب سے رابطہ کیا ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں تو انہوں نے کہا کہ بانی پاکستان کی یہ تقریر جو ہے یہ دو قومی نظریہ کے خلاف ہے دوستو دوسرا سوال جو ہے وہ ہے کہ ہندووں نے انگریزوں سے اور مسلمانوں سے حکومت کیوں چھینے دوستو تاریخ کو دھیان سے پڑھیں غور سے پڑھیں اور اس کو اکل سے سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں ہندو یہاں پر پہلے سے آباد تھے ان پر باہر سے حملے ہوئے ہیں الیکزینڈر ڈا گریٹ یونان سے آئے اور انہوں نے اس دردی پہ حملہ کیا پھر محمد بن قاسم عرب سے آئے پھر زہر الدین بابر آئے محمود غزنوی آئے یہ سارے لوگ باہر سے آئے اور انہوں نے ہندووں پر حملہ کیا دوسری بات کہ ہندو یہاں پہ اکثریت میں تھے اور جو مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں وہ یہاں پہ اقلیت میں تھے اور ان کے حکمرانوں نے کئی صدیاں کئی سو سال ان پر ہندووں پر حکومت کی ہندو را آیا تھے اکثریت میں تھے مسلمان اقلیت تھے لیکن پھر بھی وہ کئی سو سال تک جو ہے وہ حکومت کرتے رہیں دوستو تاریخ کو جو ہے وہ تاثب کے بغیر اور اقل اور فہم کے ساتھ پڑھنا چاہیے مجھے کل بہت خوشی ہوئی کہ اگرچہ مسیحیوں کے ساتھ پاکستان میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں لیکن پھر بھی کل انہوں نے چودہ اگست کو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منایا اپنی عبادت گاہوں میں جو ان کی مقدس ترین جگہ ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے ملی نغمیں گائے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں مالی ہیں دوستو انڈیا اور پاکستان اپنا بہت بڑا جو بجٹ کا حصہ ہے وہ جنگی سازو سامان پہ اور سیکیورٹی پہ لگا دیتے ہیں کاش پاکستان اور انڈیا امریکہ اور کینیڈا کی طرح پر امن طریقے سے رہتے اور یہ سارا پیسہ جو اسلحے پہ اور دوسرے معاملات میں لگتا ہے وہ بچوں کی تعلیم پہ لگتا اچھے ہسپیٹلز اور اچھی یونیورسٹیز جو ہے وہ بنائی جاتی دوستو ایک اور سوال آیا قربانیوں کے حوالے سے کہ جب انڈیا اور پاکستان علیہتہ علیہتہ ہوئے ہیں تو لوگوں نے بہت قربانیاں دی دوستو قربانیاں نہیں فسادات ہوئے قربانی تو یہ ہے کہ آپ کسی کو خون دیتے ہوئے مار جاتے ہیں آپ زندگی میں کسی کے لیے قربانی دیتے ہیں اور یہ آپ کا سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے لیکن باہر لڑائی ہو رہی ہے باہر نکلتے اور آپ کو پھڑکا دیتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہے وہ آپ کے ساتھے کا حادثہ ہوا اور بدقسمتی سے یہ سارے حادثہ تھے فسادات تھے اور ہم ان کو قربانیوں کا نام دیتے ہیں جو کہ غلط ہے میں دوبارہ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے ہندو بھائیوں سے مسیحیوں سے کہ تاریخ کو عقل سے پڑھیں جذباتی ہو کر نہ پڑھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ امن سے رہا جائے دیکھیں نفرت کا اور مذہبی تاثب کا کیا سلہ ملتا ہے پچھتر سالوں میں ملک کہاں سے کہاں پہ آ کھڑا ہوا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں امن ضروری ہے انصاف ضروری ہے محبت اور معافی بہت زیادہ ضروری ہے جی دوستو آج کا پروگرام اتنا ہی تھا مجھے کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے سب سے پہلے راول پرنڈی سے جناب سلیم کھوکھر صاحب جی سلیم کھوکھر صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر خوش پرسے ہیں اور وہ اور ان کے دونوں بیٹے شیان کھوکھر اور علیان کھوکھر انہوں نے پروگرام کو دیکھا اور سرحا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر لاہور سے سالویشن آرمی کے پاسٹر جناب جیمز کھوکھر صاحب انہوں نے پروگرام کو غور سے دیکھا اور نہ صرف دیکھا بلکہ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو جہاں وہ بھی چرچ میں دکھایا جیمز کھوکھر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ندیم مسیح نسرین گلشن آپ سب دوستوں کا پروگرام کو دیکھنے اور پسند کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور آخرم میں خوش پر سے ہی آدم اکیل بھٹی اور ہمائیوں پروگرام کو دیکھنے کا سرانے کا بہت بہت شکریہ دوستو اب اجازت دیجئے دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی عاصم کھنا بہت شکریہ موسیقا 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 موسیقا